بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب آپ دیکھتے ہیں کہ THCQL نے جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے اور آپ کے سامنے جو پریٹرن بن رہا ہے جناب یہاں پر آپ دے سکتے ہیں 3 آوٹسائٹ ڈاؤن ڈاؤن ڈاo�ن پریٹرن بن رہا ہے اور THCQL نے جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کی ہے اپنی سBoyٹے پاس کیے یہاں پر سپورٹ ہے جناب اپنی س 그걸 کے پاس کلوزنگ ایجسٹ کی ہے اب اس کے پاس جو ریزیسٹن بنتی ہے وہ یہاں بنتی ہے ٹونٹی ٹو روپیس ٹونٹی ٹھری پیسہ ٹونٹی ٹو روپیس ٹھارٹی ٹری پیسہ کی اس کے پاس ریزسٹن سے فرسٹ اپنی اس ریزسٹن کو سسٹین کیا تو اس کے بعد جو نیسٹ ریزسٹن بنے گی جناب وہ یہاں بنے گی ٹونٹی ٹو روپیس ایٹی ٹو پیسہ ٹونٹی ٹو روپیس ایٹی ٹو پیسہ کی سیکنڈ ریزسٹن بنے گی اور اگر سپورٹ کی بات کریں تو جناب کرنٹ پرائیس سپورٹ کے اوپر ہی ہے لیکن اس کے بعد جو نئے سپورٹ بنتی ہے جناب وہ یہاں بنتی ہے یہ اس کے بعد ایک اچھا سٹرونگ سپورٹ ڈیجن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ملٹیپل سپورٹ یہاں پر ہیں کیونکہ بنتا ہے ایٹین اوپیس سفٹی فور پیس اگا اور آپ کے سامنے ہیں فلال ٹرینڈ جو ہے انڈر پریشر ہے ٹھیک جناب یہ ہو گیا تی سی سی ایل اور تھرڈ سٹوک تھا آپ کا سیکنڈ سٹوک اینل تو اینل کو چیک کر لیتے ہیں اچھا جناب آپ کے سامنے ازگر نائن اینل کا ویکلی چارٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اینل نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے ایلیون اوپیس ایٹ پیس اکیوں پر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے ویکلی کلوزنگ اور جو پیٹرن بن رہا ہے تری آوٹسائیڈ ڈاؤن پیٹرن بن رہا ہے اچھا اینل کے پاس اب یہاں پر جو سپورٹ بنتی ہے جناب وہ یہاں بنتی ہے نائن اوپیس نائنٹی پیسہ نائن اوپیس نائنٹی پیسہ کی سپورٹ بنتی ہے اس کا میجر ٹرینڈ آپ کے سامنے ڈاؤن ہے اور تھوڑا سا چارٹ کو زوم آڈ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے اور اس کی سپورٹ اور ریزسٹن سامنے آ جائیں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جناب یہاں پر اس ریجن کے اوپر جہاں پر اس نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے یہاں پر بھی سپورٹ ہے یہاں دیکھیں یہاں ملٹیپل سپورٹس ہیں جہاں پر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے اپنی سپورٹ کے پاس ہی اس نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے میں تھوڑا سا چارٹ کو زوم کر دیتا ہوں تو جناب یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا چارٹ کے اوپر کے یہاں دیکھیں کہ یہاں اپنی سپورٹ کے پاس اپنی کلوزنگ ہے جس کیے اب اس کے پاس جو بنے گی ریزسٹنج جناب فرسٹ یہاں بنے گی ٹارٹین روپیس ٹونٹی تری پیسا ٹارٹین روپیس ٹونٹی تری پیسا کی فرسٹ بنے گی ریزسٹنج اور اس کے پاس جو نیسٹ بنے گی ریزسٹنج جناب وہ جہاں بنے گی ٹارٹین روپیس نائنٹی سکس پیسا ٹارٹین روپیس نائنٹی سکس پیسا کی اس کے پاس میجر ریزسٹنس ہے جب تک میرے خیال سے 14 روپیس 90 سسکو کروس کا کیس کے اوپر کلوز ہی نہیں دے آپ کو فریش بائن نہیں کرنی چاہیے اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ میجر ٹرینڈ بیریش ہے اور اگر نئے سپورٹ کی بات کریں تو جنب نئے سپورٹ یہاں بنتی ہے 10 روپیس 10 پیسا کیو سپورٹ ہے 9 روپیس 90 پیسا کیو سپورٹ ہے وہ ملٹیپل سپورٹ کا ریجن ہے یہاں پر اب وہ میجر ٹرینڈ آپ کے سامنے ڈاؤن ہے تو میں آپ کو یہاں پر فریش بائنگ جو ہے سجیسٹ نہیں کروں گا میں یہی کہوں گا کہ بائنگ کی ہوئی یہ پہلے کی تو اپنی بائنگ کو ہولڈ کریں کیونکہ اپنی سپورٹ کے پاس اس لیول کے اوپر سیل کرنا مسٹک ہوگی ٹھیک ہے جناب یہ ہو گیا اے ان ال اور آپ کا تھرڈ سٹوک تھا جناب جو میرے پاس میسج آئے تھا بائیکو بائیکو کو چیک کرتے ہیں اچھا جناب آپ کا تھرڈ سٹوک تھا بائیکو بائیکو کا ویکلی چارٹ آپ کے سامنے اس کے پاس اچھی سپورٹ تھے جناب یہاں پر اس ریجن میں اس کے پاس اچھا سپورٹ تھا جس کو بائیکو نے بریک کر دیا ہے بریک کر کے اس کے نیچے اپنی کلوزنگ ایجینڈ کی ایک آپ کے سامنے ٹرنڈ ہے بائیکو کا میجر ٹرنڈ ڈاؤن ہے اب بائیکو کے پاس جناب یہ بندی ہے سپورٹ ہے تو یہاں پر بھی سپورٹ ہے تھوڑی سی مائنر سی سپورٹ ہے یہاں پر 5 روپیز 52 پیسہ 5 روپیز 52 پیسہ کی سپورٹ ہے اور اس کے بعد جو اچھی سپورٹ بنتی ہے جنب وہ یہاں بنتی ہے 4 روپیز 75 پیسہ 4 روپیز 75 پیسہ کی اچھی سپورٹ ہے جو کہ بریک نہیں ہونی چاہیے اس سمجھ لیں کہ اس کے پاس لائف لائن کا لیول جو ہے وہ یہی ہے 4 روپیز 75 پیسہ کا باقی میں آپ کو یہ سجنٹ کروں گا کہ جب تک ایٹی لیسٹ اس ریجن سے باہر نہیں آتا ہے یہ بنتا ہے جناب 6 روپیز 69 پیسہ 6 روپیز 69 پیسہ کو اپر کلوز ہی نہیں دیتا ہے اس کے لئے فریش بائنگ نہیں کرنی چاہیے اگر ریزیسٹنس کی بات کریں تو فرسٹ ریزیسٹنس جہاں بنتی ہے 6 روپیز کے پاس فرسٹ ریزیسٹنس بنتی ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ بنے گی ریزیسٹنس جناب وہ یہاں بنے گی 6 روپیز 70 پیسہ کے اس کے پاس سیکنڈ ریزیسٹنس ہے تو جب تک اس ریزیسٹنس کو باہر نہیں آتا ہے اپنی اس ریزیسٹنس کو بریک نہیں کرتا ہے اس کے لئے فریش بائنگ نہیں کرنی چاہیے یا تو اس کے بعد بائنگ کرنی چاہیے تو 4 روپیز 75 کی سپورٹ ہے یہاں پر آپ سے فریش بائنگ کر سکتے ہیں اگر بائنگ کی ہوئی ہے تو اپنی بہنس ریزیسٹنس کو ہولڈ کرنا چاہیے ٹکے جناب تو یہ تھا آپ کا تھرڈ سٹوک ایک بھائی کا ایک اور سٹوک تھا پیس تو پیس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اچھا جناب آپ کے سامنے پیس کا ویکلی چارٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ پیس نے اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے 3 روپیز 71 پیسر کے بہر اپنی کلوزنگ ایجیسٹ کیے اور پیس نے جناب اس کے پاس ایک اچھی سپورٹ تھی جناب وہ یہاں تھی 4 روپیز 10 پیسر کی 4 روپیز 10 پیسر کی اچھی سپورٹ تھی جس کو اس نے بریک کر کے اس کے نیچے کلوزنگ دی ہے اور مزید ڈاؤن ورک کی کنفرمیشن اس نے دے دی ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اس کے پاس جو پیٹرن بن رہا ہے 3 آؤٹسائیڈ ڈاؤن پیٹرن بن رہا ہے اب پیس کے پاس جو سپورٹ بنے گی جناب وہ یہاں بنے گی تھوڑا سا چارٹ کو زوم کر دیتا ہوں زوم آٹ کر دیتا ہوں تو جناب اب جو پیس کے پاس سپورٹ بن رہی ہے وہ یہاں بن رہی ہے 3 روپیز 15 پیسہ کی 3 روپیز 15 پیسہ کی اس کے پاس بوٹم سپورٹ ہے جو کہ آنر دیتا ہوا لگ رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس سپورٹ کو بریک کر کے اس کے نیچے آئے گا اور یہاں سے اس کے پاس کریکشن آ سکتی ہے اور ایٹیلیس اس کے پاس کریکشن آ سکتی ہے اس لیول کے بعد وہ یہاں تک آ سکتی ہے 4 روپیز 32 پیسہ تک کریکشن دے سکتا ہے اگر کسی نے بائی کیا ہوا ہے تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہاں پر اور یہاں سے ایگزٹ لینے کی کوشش کیجئے گا پھر 4 روپیز 19 پیسہ کیا رہا ہوں اس کا میجر ٹرینڈ ڈاؤن وٹ کی طرف ہے اور مزید نیچے جا سکتا ہے ٹکرین اب یہ ہو گیا پیس تو اور تھا ایک بائی کا سٹاک ہم نے ٹرک تو ہم نے ٹرک کو چیک کر لیتے ہیں اچھا جنب آپ کے سامنے ہم نے ٹرک کا ویکلی چارڈ اوپن ہے ہم نے ٹرک نے اپنی کلوزنگ ایجز کیے 5 روپیز 50 پیسہ کے اوپن کلوزنگ ایجز کیے اور ہم نے ٹرک کا جو ٹرینڈ ہے آپ کے سامنے سائیڈ وئی ٹرینڈ کے اندر یہ موو کر رہا ہے ایک رینج باؤن پوزیشن کے اندر ٹرینڈ کر رہا ہے میں آپ کو ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بوکس کے اندر کے ایک رینج کے اندر یہ ٹرینڈ کر رہا ہے اس کا مطلب اس کا پوزیشن جو ہے رینج باؤن پوزیشن ہے جب تک اپنی اس رینج سے باہر نہیں آئے گا نہ بولیس ٹرینڈ ہوگا نہ اس رینج کو برکر کے نیچے آئے گا تو بیریس ٹرینڈ نہیں ہوگا فیلال اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ سائیڈ وئی کے اندر ہے وکلی چارٹ کے اوپر تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ ابھی جو کرن پرائیس ہے وہ اچھی پرائیس ہے یہاں پر بائنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اپنی اس سپورٹ کو ملٹیپل ٹائم آنر دے چکا ہے اور یہ پرائیس ایکشن اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں سے یہ اگن اگن جو ہے ریباؤنڈ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا اپنی پوزشن کا بائی کیوئے تو ہولڈ کریں اور ایٹلیس اس کے اندر جو باؤنس مجھے آ سکتا ہے مجھے دیتا ہو لگتا ہے کہ یہاں تک ریزیسٹرن لے سکتا ہے تو یہاں اس کے پاس جو ریزیسٹرن بنتی ہے فرس شورٹ ٹرم کے لئے وہ یہاں بنتی ہے سیون روپیز تھیری پیسہ سیون روپیز تھیری پیسہ کی اس کے پاس ریزیسٹرن بنتی ہے لیکن اس سے پہلے یہاں پر بھی ریزیسٹرنس ہے سکس روپیز فورٹی ایٹ پیسہ سکس روپیز فورٹی ایٹ پیسہ کی ریزیسٹرنس ہے اس کے پاس سیون روپیز کی اس کے پاس ریزیسٹرنس ہے تو ان ریجن کے اندر آپ اس میں سے ایکزیٹ لے سکتے ہیں سکس روپیز فورٹی ایٹ پیسہ سے لے کے سیون بیسا کے اراؤنس میں سے ایکزٹ لینی چاہیے اور اس کے پاس جو بائنگ لیویل بنتا ہے یہ کرنٹ پرائز بنتی ہے یہاں پر یہ ٹیٹ کر رہا ہے 5 روپیر سیفٹیس بیسا کی اچھی سپورٹ لیویل ہے ٹکا جناب یہ ہو گیا ہم نے ٹرک اچھا ایک اور سٹوک تھا بھائی کا راشی صاحب کے کافی سارے سٹوک ہیں تو ان کا ایک اور سٹوک تھا جناب WTL تو WTL کو چک کر لیتے ہیں اچھا جناب آپ کے سامنے WTL کا ویکلی چارٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دیستے ہیں WTL نے اپنی جو کلوزنگ ایجسٹ کیے ون اوپیس ایٹی ایٹ پیسا کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے اور یہاں پر جو اس کے پاس سپورٹ تھی جناب یہاں پر ون اوپیس نائنٹی فور پیسا سے لیکن نائنٹی پیسا کے اراؤنڈ اس کو برک کر کے اس کے نیچے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے اس کا مطلب اپنی سپورٹ کو برک کر چکا ہے آپ کے سامنے ٹرینڈ اس کا بیریش ہے اور اب جو بھی موو ہوگا پوزیٹیو وہ جسٹ کریکشن ہوگی اس کے بعد ایک نیا جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ وہ سٹارٹ ہو جائے گا تو اب WTL کے پاس جو جناب بنتی ہے سپورٹ تو وہ دکھ لیتے ہیں فرس سپورٹ تو یہاں بنتی ہے جہاں پر ابھی ٹریڈ کر رہا ہے اس کے تھوڑا سا اراؤنڈ نیئر جو ہے سپورٹ ہے یہاں پر ون روپیز ایٹی پیسہ کی سپورٹ ہے اور اس کے بعد اگر سپورٹ کی بات کریں تو جناب یہاں پر بھی سپورٹ ہے ون روپیز سیونٹی فائی پیسہ کی اراؤنڈ اور اس کے بعد جو بنتی ہے سپورٹ وہ یہاں پر بنتی ہے ون روپیز سسٹی ٹو پیسہ لیکن میرے حساب سے ون روپیز سسٹی ٹو پیسہ کی اس کے پاس اچھی سپورٹ ہے یہاں سے یہ ریباؤنڈ مارک ہو سکتا ہے باونس بھی مات سکتا ہے اور ایٹیلیس اس کے پاس جو فرسٹ بنے گی ریزسٹنس وہ جہاں بنے گی ٹو روپیز ٹو روپیز کی اس کے پاس ریزسٹنس بنے گی اور اس کے بعد جو فیش мнеسٹ بنے گی ریزسٹنس تمہaming 45 پیسہ سے لے کے 50 پیسہ کے اراؤنڈ اس کے پاس جو ہے وہ تھرڈ ریزیسٹنس ہے اور اس کا میجر ٹرینڈ آپ کے سامنے ڈاؤن ورڈ ہے ٹھیک جناب تو یہ ہو گیا ڈیو ٹیل اچھا ایک بھائی نے ٹی آر جی کی سپورٹ پوچھی ہے تو ٹی آر جی کا بھی چارٹ چیک کر لیتے ہیں چاہ جناب آپ کے سامنے ٹی آر جی کا ویکلی چارٹ آپن ہے ٹی آر جی نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے نائنٹی سکس رپیز 44 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے اور جو چارٹ کے اوپر پیٹرن بن رہا ہے جناب وہ بولیش بیلٹ ہولڈ بولیش بیلٹ ہولڈ پیٹرن بن رہا ہے جو کہ ریکاوری کو فیور کر رہا ہے ویکلی چارٹ کے اوپر تھوڑا سا چارٹ کو زوم آٹ کر لیتے ہیں تاکہ ٹی آر جی کی جو سپورٹ ہے اس کو چیک کر سکیں تو جناب ٹی آر جی کے پاس جو سپورٹ بنتی ہے فرسٹ وہ یہاں بنتی ہے ایٹی نائن روپیز ایٹی فور پیسہ ایٹی نائن روپیز ایٹی فور پیسہ کی فرس سپورٹ بنتی ہے اور اس کے بعد اگر سپورٹ کی بات کریں تو جناب ٹی آر جی کے پاس سپورٹ یہاں بنتی ہے 76 روپیز 98 پیسہ آپ 77 روپیز لے لیں 90 رون فگر لے لیں 77 پیسہ کی اس کے پاس سیکنڈ سپورٹ ہے اور اگر ریزیسٹنس کی بات کریں تو جنا آپ ٹی آج کے پاس جو ریزیسٹنس بنتی ہے ویکلی چارٹ کے اوپر وہ یہاں بنتی ہے ون ہنڈرڈ ٹویل ون ہنڈرڈ ٹین سے لے لکے ون ہنڈرڈ ٹویل کے اراؤنڈ اس کے پاس جو ریزیسٹنس ہے فرسٹ اور اس کے بعد جو اس کے پاس سیکنڈ نیست بنتی ہے وہ یہاں بنتی ہے ون ہنڈرڈ تھٹی ون ہنڈرڈ تھٹی کی اس کے پاس سیکنڈ نیست بنتی ہے اس کا میجر ٹرین آپ کے سامنے بیرش ٹرینڈ ہے اور اب اگر یہ ریبون ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور ابھی تک اس نے اپنا جو پریویس اس کا لوگ تھا ویکلی ویکلی بوٹم میں اس کا جان بنے گا فورٹی ون روپیس نینٹی سن بیسا اس کو بریک نہیں کیا ہے اور فیلال جو ہے ایک ری باؤن ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا میجر ٹرینڈ جو ابھی تک ڈاؤن وڈ کی طرف ہی ہے اور اس کے اندر جو بھی پوزیٹیو ٹرینڈ آئے گا جسٹ کریکشن ہوگی جو کہ کسی بھی وقت انڈ ہو سکتی ہے اس کو پوزیٹیو ٹرینڈ کے لیے اندر آنے کے لیے واپس آنے کے لیے ایٹلیس یہاں کا بریک آؤٹ چاہیے ون ہنڈرڈ تھٹی ون ہنڈرڈ تھٹی کو بریک کر کے اس کے اوپر کلوزنگ دے گا تو پھر جا کے یہ ایک پوزیٹیو ٹرینڈ کے اندر واپس آئے گا ٹکے جنب تو یہ ہو گیا ٹی آر جی بائکو پیس ڈیو ٹی ایل ٹی ایچ سی 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 ایل جو آپ لوگوں کے ویورز کے سٹوک سے تقریباً سارے کور کر لیے اور ایک شورٹ ٹری بھی بنایا ہے کوئی آئی ایس آئی کچھ پر چیک نہیں کیا ہے جس آپ کے سامنے سپورٹ اور ریزسٹینڈ اور چارٹ فارمیشن کے ساب سے آپ کو پوزیشن شوک کیے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا مجھے آپ ان دعاوں میں لکھئے گا اللہ حافظ